تو ایفریون آج میں آپ کو ایسی چیز بنانا سکھاؤں گے گھر پہ یا اگر آپ کی جل لٹکی ہوئی ہے یا پھر آپ کا کلر فیر نہیں ہو رہا یا پھر آپ چاہتے ہو کہ ایسی کچھ بلیچ کریم آئے جو میں گھر پہ ہی بنا کر لگا لوں بہت سستی اور میں سکین کے بارے نیارے ہو جائیں تو جناب علی آج آپ لوگوں کے لیے ایسی ایک ٹی پلیک آئی ہوں جو آپ لوگوں نے آج تک یوٹیوب چینل پہ نہیں دیکھی ہوگی اور انڈر بیجٹ کیچن کی چیزوں سے آپ لوگ ان تین چیزوں سے مل کر یہ ریمڈی بنائیں گے بہت زبرداستہ یہ کریم فارمولا کریم کے طور پہ آپ استعمال کرو گے بہت زبرداستہ گھر پہ ہی بناو گے اور اس کا ریزلٹ بہت امیزنگ ہے ڈیلی بیسز پہ لگاؤ گے تو میں کہتیوں کیا ہی بات ہے علو کے مدد سے بنائیں گے علو کو قدوکش کر لیتے ہیں دو کے ٹیکے چھلکے اتارنے کی ضرورت نہیں قدوکش کرنے کے بعد آپ نے اچھے ٹکے سے اس کا جوس نکال لینا ہے جوس نکالنے کے بعد ہمیں جتنا ایک علو کا جوس نکل آئے گا اتنا ہی چاہیے ٹھیک ہے جتنا بھی نکل آئے گا میڈیم سائز آپ نے علو لینا ہے سب سے بڑی بات اس کے بعد اگر اس کریم کو اس کی شلف لائف کی بات کی جائے کہ کریم کو کتن دن تک ہم راکھ سکتے ہیں تین سے چار دن تک راکھ سکتے ہیں اور یہ رکھیں میں جوس نکال کر دکھا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پرسیجر بھی بتاتی جاتی ہوں اس کے علاوہ ہٹ کے آپ کو بتاؤں یہ گردن پہ بلاک سکتی ہے ہاتھوں پہ بھی اور فیس پہ بھی بہت زبردہ دھلکی سکن اور جو ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے ان کے لیے بہت زبردہ دھلکی سکن اور جو ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں وہ ریگولر بیسز پہ لگائیں چھائیاں ہو جاتی ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ چھائیاں کے لیے یہ بہترین ریم دیا گیا بیسز پہ آپ اسے صرف دس سے بیس میرے تک لگا ہو گئے جیسے بچوں کے ہم مساج کرتے ہیں آرام آرام سے ویسے آپ نے اپنے سکن پہ مساج کرنا ہے گردن کو تھوڑا تھوڑا رگڑ رگڑ کے آپ اسے کو اتارو گے ہاتھوں پہوں کو رگڑ رگڑ کے تھوڑا سو اتارو گے ایڈیو پہ بھی لگا سکتے ہو تو اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا وہ بہت زبردہ سا یہ ریکھیں جو جوس نکالا تھا بالکل جی خالص میں نے اس کے اندر نہ پا نہیں آٹکے نہ کچھ آٹکے میں نے اس کے اندر آٹکہ دیا اس کے بعد آپ نے می�ressیم فلیم رکھ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دودھ آٹکہ دینا دودھ آٹکہ آپ نے کتنا کرنا ہے جتنا ہی یہ جوس ہوگا تھوڑا آپ زیادہ آٹکہ دینا اس کے بعد جناب علی اس کے اندر ہم جو چیز آٹکہ کریں گے وہ ہے السی السی کے پاورڈر میں نے پیسک رکھا ہے 2030 ثابت بھی رکھیں ثابت آپ ایڈ کرنا چاہے ہو تو ثابت ایڈ کر لو لیکن جب آپ کریم لگاؤ گے فیس پہ تو السی آپ کے فیس پہ لگے گی اس لئے میں نے پاورڈر پیس کی رکھا ہے یار ایسی چیزوں کے لئے تھوڑی سی میند کرنی پڑتے گھر کی چیزوں سے بنا رہے ہیں اس کا ڈیزلٹ بہت ہو سمجھے اس کو بیکار چیز مت سمجھئے گا تینی چیزوں کو اپنے چھتکے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو یہ کریم ہوگی نا اگر آپ ڈیلی بیس پہ بنانا چاہتے فریش تو کیا ہی بات لیکن دو دن تین دن کے بعد آپ نئی بناوگے ٹھیک ہے ایک ہفتے کے لئے اسے نہیں راک سکتے کیونکہ گھریلو کریم میں نے اس لئے اچھا ٹھیک ہے اسے مکس کرو گے اسے فلیم پہ راکے ٹھیک ہے تقریباً ایک سے ہاف گھنٹہ سوری منٹ لگا مجھے یہ بنانے میں یہ بانے کے یہ سے آپ کسی بھی ریٹرٹ کنٹینر میں اٹھ کیجئے تھنڈا کرنے پہ اور اس کے بار فریزر میں راک دیجا مرضی ہے تھوڑی تھوڑی آپ نے لے کے نا تھوڑی سی لے کے آپ نے پوری اپنے چہرے پہ مساج کرنے ہیں ماس کریم کے طور پہ استعمال ہوگی یہ بلیچ کریم کے استعمال پہ کے طور پہ استعمال ہوگی یہ ہر طرح کے لیے آپ کی سکن کے لیے بہترین میں کہتی ہو آئیڈیل کریم ہے یہ تھنڈی ہے بہت زیادہ تھنڈی ہے بہت زبردست ہے اکنیز والوں کے لیے بہترین ہے اس کی شکل دیکھ کے ڈر نہ جانا لیکن اس کی جو ریزرلٹ ہے نا ایسے لاغ رہا تھا جب میں نے کریم بنائی تو کہ جیسے چپس نہیں بندہ بنا لیتا ہے ایسے لاغ رہا تھا اتنی پیاری خوشبو تھی تو انجوائی کیجئے اس کی خوشبو کو اور کریم کو اور لائک کیجئے تھنگیو